کمال نہیں ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس مجوریٹی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے جو عراقینے اسیمبلی ہیں وہ مجوریٹی اس لیے غائب ہے ان سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسیمبلی کیوں تڑھوائیں کس لیے ہم ایک سال پہلے جو ہے وہ گھروں میں چلے جائیں پتہ نہیں آئندہ الیکٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے کچھ فیصلے کی ہیں آئندہ بھی تحادی قومت جو ہے وہ یہ اچھے فیصلے کرے گی جس سے پنجاب کے عوام کی جو ہے وہ نمائندگی بھی بہتر انداز میں ہو اور جو پنجاب کے عوام چاہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں پیش رکھ کریں بہت شکریہ سوال کیا آپ نے بے سمجھ گیا سوال یہ ہے کہ جوانر صاحب نے آئند سے تجاوس کیا ہے اس پیٹر میں ان کے آخوات کو بہترین رہا ہے سوال کیا کیا آپ نے بے سمجھ گیا سوال یہ ہے کہ جوانر صاحب نے آئند سے تجاوس کیا ہے سپیکر نے ان کے آخوات کو نہیں مانا اور اقلاس نہیں کلایا یعنی آپ کا خیال ہے کہ سپیکر نے جو ہے وہ چیم میسے سے کوئی اس کی بات ہی نہیں ہوئی اور اس نے خود سے جو ہے وہ جلاس نہیں بڑھایا نہ اس میں ٹی ٹی کی کوئی مرضی شامل تھی نہ چیم میسے کی مرضی شامل میں سوال کریں گے تو جواب دے گے میں سوال یہ ہے کہ آپ دیانہ نے کب اتنان کیا کہ میں تمہار صاحب ہوں یہ سوال نہیں اس کا بالکل سمپل جواب ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہی شخص قائدہ ایوان ہوگا جس کے پاس مجورٹی ہوگی اور مرکز میں صدر کے پاس اور صوبہ میں گورنل کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جب یہ محسوس کرے کہ قائدہ ایوان مجورٹی کو لوس کر گیا وہ اسے کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور بارہا صوبائی اور قومی اسیمبلیوں میں یہ کہا گیا ہے اور اعتماد کے ووٹ لیے گئے ہیں اور اس سے واضح طور پر روگردانی کی گئی ہے آئینی وائلیشن کی ہے سپیکر پنجاب اسیمبلی نے وہی کام کیا ہے جو ڈپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی نے کیا تھا آئین شکنی کی گئی ہے دیکھو انڈا دینے کا ٹائنگ تو آنے دو اس وقت دکائیں گے نا کہ کس جگہ پر انڈا دیتے ہیں ابھی تو فلال ابھی تو جو انڈے دے رہے ہیں ان انڈوں سے محسوس ہوں جب وقت آئے گا تو پھر بتائیں کہ انڈا کدھر دینے آنے ایک گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں نظریہ ضرورت کبھی بھی دفن نہیں ہوا اور جب تک نظریہ ضرورت کی تدفیہ نہیں ہوتی اور پسند نا پسند جو ہے پکین چوز اس کا نظام ختم نہیں ہوتا اس ملک میں انصاف مل نہیں سکتا اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو گئی ہے یہ ہم نے نہیں کی ہے یہ عمران خان صاحب نے کی ہے ایک فتنے کے طور پر کی ہے یہ اس ملک میں دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے اصل جنگ اس کے ساتھ ہے اصل جنگ غربت کے ساتھ ہے اصل جنگ جو ایک معاشی تباہی کر گئے ہیں اس کی بحالی کے لیے وہ جد و جہد کرنے کی بات ہے تو جب ہم کام کرنے لگتے ہیں یہ ہمارے پاؤنی لگنے دیتے ہیں ہمیں ملک کے لیے کام نہیں کرنے دیتے ہیں ابھی پنجاب میں بھی دیکھئے نا دو صوبائی حکومتیں عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں دو ریاستی حکومتیں موجود ہیں وہ وہاں ڈیلیور کیوں نہیں کرتے بجائے کام کرنے کے انہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کراؤ وہ عمران خان اپوزیشن میں نہیں ہے پاکستان میں کوئی اپوزیشن کا وجود نہیں ہے سب حکومت میں ہے کوئی وفاق میں ہے کوئی پنجاب میں ہے کوئی سندھ میں ہے کوئی خیبر پختون خار گلگت آزاد کشمیر میں ہے آپ اپنا اپنا کام کے لیے ڈیلیور کریں لوگوں کے دکھ در جو ان کو مداواہ کریں آپ نے آپس میں دھما چوکڑی شنو کر دی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار ہم پر حملہ آوروں اور ہم جو ہیں آپ کو اجازت دیں کہ آپ ہم پر حملہ کریں اور آپ ہمیں اور جتنا دیوار میں لگانے لگائیں دیوار میں لگانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے اور اگر کوئی آئین سے تجاوز کرے گا اگر قانونی روگردانی کی جائے گی تو ہم گونگے نہیں ہیں ہم بات کریں گے ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں اس بات کرنے کی پرائسیز ہم سب نے ادا کی ہے اور جتنی قیمت ادا کی جا سکتی تھی لیکن تمام ریاستی اداروں کو آئین کے تابع رہنا چاہیے ریاستی اداریں کام کر رہے ہیں بعض اوقات افراد مسائل کھڑے کرتے ہیں عمران کے سہولتکاروں نے جو تباہی اس ملک میں کی ہے